ملک میں کرونا وبا نے ہر کسی کو لاچار کر دیا وہیں اس وبائی دور میں کچھ لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دوسروں تک امداد پہنچانے اور راحت رسانی کے کام میں مصروف رہے اس کی ایک تازہ مثال جنوبی کشمیر کے زلہ انتناک کے سجاد شاہ نام کے شخص کی ہے جس نے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے اپنے نیجے گاڑی وقف کر دی سجاد احمد نے نہ صرف اپنے نیجے گاڑی کو ایمبولنس میں تبدیل کیا بلکہ بزاتے خود کرونا سے متحصر افراد کی مدد کے لیے خدمات انجام دیتے رہے یہ بتانا چاہوں گا یہ جو انتناک میں پورے انڈیا میں یہ وبا چل رہا ہے اگر ہم اس کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے تو پھر کون کرے گا ہمیں اس سے لڑنا ہے اگر ہم اس سے ڈریں گے تو یہ پوری ہمیں اپنی چوچ میں لے گا منم میں نے پانچ چھے پیشنٹس کو ڈیلیور کیا ہے گرڈ ڈراپ کیا ہے کوویڈ پیشنٹس کو جیم سی انتناک لیا ہے ٹونٹی فور انٹو سیون سرویس میں میری کوئی ٹینشن نہیں کوئی بھی فون کر سکتا ہے کوویڈ پیشنٹ ہو امرجنسی پیشنٹ ہو میں اس کو ڈراپ کر سکتا ہے دراصل پیشے سے دکاندار سجاد احمد نے جب کرونا کی دوسری لہر میں کوویڈ کے مریضوں کو مسائب سے علشتا دیکھا تو ان کے اندر انسانیت جاگ اٹھی اور انہوں نے اپنے آپ کو ان مسئبت زدہ لوگوں کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا کوویڈ کے دوران اس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے یہ ٹائم پہ پیشنٹ کو ہسپٹی لے کے جا رہا تھا اور یہ ایکچولی کام اس کا یہاں پہ ایک دکان تھا ایک دکان پہ کام کر رہا تھا اور اس نے جو یہاں پہ کام کیا ہے یہ ایک وارئر بن گیا ہے جسے لوگ بہت خوش ہو گئے ہیں اور لوگ اس کی بہت تاریف کرنے لگے ہیں اور یہ تاریفوں کے لائک ہیں کیونکہ اس کی جو یہ لائک ہے اس نے یہ ایک رسک میں ڈالی ہے جو کوویڈ کے پیشنٹ سے ان کو ہسپٹی لے کے گئے اور ہسپٹیل سے ان کو اپنے گھروں میں لے کے گئے اور اپنی گاڑی خاص کا رسکی جو اپنی گاڑی تھی اس نے اس کو یوز کیا ہے سجاد کے اس جذبے کو دیکھ کر ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جڑ گئے ہیں اس لائکٹون میں اگر کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو اس کو پھر گاڑی ملنا مشکل ہی ہوتا تھا اور ایمبلنس کے اگر بات کرنے تو ہسپٹیلز میں ایمبلنس کے اولیابلٹی بھی بہت مشکل تھی کیونکہ بیمار بہت زیادہ تھے بہت رش رہتا تھا ہسپٹیلز میں بھی تو اس نے یہ اپنی گاڑی وقف کر دی عوام کے لیے جو بھی پیشنٹ تھا اس کو مدد کر رہا تھا جو بھی اس کو کال کر رہا تھا اس کے لیے نکل جاتا تھا اس کی مدد کرنے کے لیے اور اس کو ہسپٹیل یا دیگر جہاں بھی ان کو جانا ہوتا تھا ان کو پہنچا دیتا تھا بلکل یہ قابلی داد کام ہے اس دوران سجاد کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تاہم انہوں نے حمت نہیں ہاری اور اس کار خیر کو جاری رکھا ای ٹی وی بھارت ایسے جانباز کووڈ ہیروز کو سلام پیش کرتا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے انتناک سے فیاض لولو کی خاص ریپورٹ موسیقی